ہم گھر میں محفل کرواتے ہیں اور جس کے پاس محفل کروانے کی رقم نہ ہو یعنی کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ملاز شریف کیسے منائے ملاز شریف منانے کے لئے پیسے ہوں کی ضرور تو نہیں ہے اب ہم اپنا گھر تو سجا لیتے ہیں دیواریں سجا لیتے ہیں دل سجائے نہ رہے اصل ملاز تو دل کا بھی دو نا دل میں خوف خدا سج جائے حقیق عشق مصطفیٰ سج جائے تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی بحاجت نہیں ہے البتہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کریں انہوں نے سواب تو ملے گا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ وہ شاہ علی اللہ صاحب کے والد محترم تھے انہوں نے ایک بار یہی ملاز شریف کے دنوں میں ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا صرف بنے وے چنے تھے بنے وے چنے دالیا جس کو بلدے چنے ہوتے ہیں تو اسی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسال سواب کی تقیب انہوں نے فرما لی انہیں نیاز کر دی اس کو عیسال سواب کر دیا اس کا تو رات کو خواب میں جناب رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انہوں نے ملاد منایا تھا عیسال سواب کیا تھا نظر آئے سرکار کا دیدار ہوا اور وہ چنے سرکار کے پاس حاضر تھے رکھے ہوئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ رہے تھے ہماری بڑی بڑی دیگیں بریانیوں کی قورموں کی ایک طرف اور یہ بنے وے چنے ایک طرف تو بارگاہ رسالت میں دل دکھا جاتا ہے ہم لوگ بعض وقت مال خرچ کرتے ہیں لوگ اتنی ریاقاریاں کرتے ہیں شو دکھاوا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں دھوم مچی ہو گئے اس نے تو سب سے زیادہ سجایا اس نے کم سجایا میں نے تو یوں کیا گلی سجا دی جس کی جیسی نیت ہم کسی کو اپنے اترا کہنے کے اوپر ہم ریاقار نہیں بول سکتے لیکن یہ کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہوتے دلوں کا حل بڑا برا ہو گیا ہے علمی لیاقت اب نہ رہی معلومات نہ رہی ریاق بہت زیادہ ہو گیا ہے دکھاوا عبادت میں یوں مطلب ہے کہ ہم لوگ جا کیا کر رہے ہوتے ہیں اب ایک چنے دیکھو نا چار دیواری میں انہوں نے دیئے اور بارگاہ رسالت میں وہ چنے حضری سے مشرف ہو گئے تو اللہ پاکہ ہم سب کوئی اخلاص عطا فرمائے تو کچھ نہ کچھ نہ ہو جی رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے حصال سواب کے لئے کہ جو بارگاہ رسالت میں نظر کیا جائے چاہیے کہ بلب روشن کر دیں کہ بھئی یہ میں نے جشنے بلادت کی سجاوٹ کے لئے لگایا ہے اب اخر ایک کو سجاوٹ کہتے نہیں ہیں غرف میں لڑی لگا لے لڑی ہیں آپ تو سستی سستی بہت سارے لڑی ہیں آتی ہیں موسیقی موسیقی